نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہنکار 24 سیابن اور اس وقت ہم موجود ہے مہرولی ویدھان صاحبہ چھت کے بسنک کج میں جیسا کہ آپ نے نام جانا مانا نام سنے ہیں ڈی کے چوپڑا جی جو بہت ہی جانا مانا نام ہے ہمیشہ لوگوں کی سمسیاں کی بیچ میں کھڑے رہے ہیں اور اب تک سماسیبی کے طور پر انہیں نے لوگوں کی سمسیاں کا سمدھائن کیا ہے اور آپ کو بتا دے ابھی لوگ سماسیب ہیں تو وہ لوگ سماسیبی ہیں چلی آج ان سے بات کرتے ہیں لوگ سماسیب چنابوں کو لے کر راجنیتی مدھو کو لے کر سر آپ کو ہنکار 24 سیابنے سواگت ہے سبی درشکو کا نمازکار سر اب تک آپ لوگوں کی بیچ میں سماسیبی کی طور پر کارے کر رہے تھے وچانک آپ نے چناب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے کیا وجہ رہی چناب لڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اسسسمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کا جو کام کیا ہے اس کام کا کیا ریاکشن ہوا اور لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں انڈس لائک کرتے ہیں کیونکہ جو آپ کو ووٹ دے گا مطلب وہ آپ کو ممبر اپارلیمنٹ بننے کی ایک سکریتی دے رہا ہے مطلب آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپے مہینے کا نوکر بنا رہا ہے پہلے ہم فری سوا کر رہے تھے نیچولی جیسے آپ سمجھیں بچپن میں سرے کا راج تک ہم پڑھائی کی خوب ہم نے ماں آپ نے پیسے بھی ہم پہ خوب لگائے اس کے لئے نوکری پہ گئے تو پھر ہمارا اسسسمنٹ ہوا کہ ہم کو کتنے پیسے کہ ہم آدمی بنیں تو اسی طرح سماج سوا ہم نے کی ہے تو لوگ ہم کو ممبر اپارلیمنٹ لائک کرتے ہیں گیڑھ لاکھ روپے مینہ دلوانا چاہتے ہیں ایم میلے بنانا چاہتے ہیں پچاس جار پہ مینہ دلوانا چاہتے ہیں کونسلر بنانا چاہتے ہیں ہم کو فری میں ہی کہتے کام کرو پر سرکاری پتے کام کرو تو یہ ہمارا اسسسمنٹ ہے دلوگوں کا ہمارے بارے میں ایسا ہم مانتے ہیں سر آپ کا نعرہ ہے بندہ بھگو اور بلیوں کی سرکار لاؤ اس نعرے کا کیا کیا تات پر یہ ہے کہنے کا ارسات یہ ہے کہ یہ دنی پولٹیکل پارٹی دیش میں اس سے ہم کام کر رہی ہیں جو ستہ میں رہ چکی ہیں وہ ساروں نے بلیوں کی روٹی کھائی ہے اور وہ بندہ ہیں وہ ہر بار کہتے ہیں ہم انصاف کریں گے ہم یہ کر دیں گے وکاس کر دیں گے ہم کو کسی بندر کی ضرورت نہیں ہے ہم کچھ نہ بڑیں گے اور خود دیش کا سماج کا اپنی بلوگ کا وکاس کریں گے ہمیں کوئی پیسہ کسی کو نکھلانا ہے سر ہر پارٹی کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے آپ کی پارٹی کا کیا ایجنڈا ہے میری پارٹی کا مین ایجنڈا ہے برشتہ چار وہاں شوشن سے اجادی اس کے علاوہ دکھشن ڈلی جہاں سے میں چناب لڑ رہا ہوں ان کے لیے میں تین لائن کی میٹرو اور چھے لائن کی روڈ اور انڈرگرونڈ بنا کے دوں گا اور اس کے ساتھ ہر کلونی کے ساتھ سے پارکنگ بنا کے دوں گا جو پانتھو گاڑی سے لے کر پانچ در گاڑی تک ہو سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دکھشن ڈلی کی جو اس ٹائم مارکٹ ڈیویلیو چل رہی ہے اس نے دس گناہ ادافہ ہو جیسے یہ میٹرو اور روڈ بن جائے گی انڈرگرونڈ اور پارکنگ ہو جائے گی تو یہاں کی کیمتیں دس گناہی ہو جائیں گی اور جو دنیا میں ست سے زیادہ ہوگی سر دلی کیوں مکہ ارون کے جیوال جی اب تک یہ ہے کہتا ہے کہ لیکن اب لوگ سپس جنابی نزدیک ہیں اور پھر بیدانس پر جنابی نزدیک ہیں لیکن ارون کے جیوال جی اب وکاسکاریے پر وکاسکاریے کر رہے ہیں کیا اب ال جی نے ان کو کام کرنے کی منجوری دے دی ہے یہ تو ان کا پرسن معاملہ ہے پرسن اچھا شکتی ہے ایسا کام نہ کرنے دینا یا کام کرنے دینا اصل میں کیا ہے کہ کی جیوال صاحب کو جو پاورز ملی ہوئی ہیں ان میں وہ کام کر سکتے ہیں پر جو پاورز نہیں ملی ان پر وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ال جی صاحب نہیں کرنے دی رہے ہیں تو مجھے نہیں رکھتا کہ ایسا کچھ ہے جو کیلی وال صاحب کو روک رہے کام کرنے کے لیے سر آپ نے سما سے بھی طور پر سمال میں ہے کہ کن کن سماسوں کو سمادھان کیا 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 گاری کیا آپ نے میں تو سبیر کی کاریوں میں اپنا ایسٹر شیف کرتا ہوں جیسے کی آپ دیکھیں گے گاؤ رکشا کے لیے بھی میرام لیلا میدان میں گیا تھا الیکشن میں ابھی فوٹو میں نے لگوائی ہے اس کے لیے میں نے جنتر منتر پر ستیا گرہ بھی کیا تھا اس کے لیے لیکشن کمیشن نے مان گئے انہوں نے ریپورٹ دے دی ہے تو اور ابھی پیچھے آٹی اے میں نے لاغو کروائی تھی پریویٹ آدمی کے اوپر یہ سکول ہے ہمارے پاس میں پورا پک گیا پابلک سکول حسند کنج میں ہے یہ دی سری میں تو ان کے یہاں جو ہے وہ دو ٹیچریں نہیں آتی تھی گراؤنڈ جو تھا مٹھی کئی تھا آپ وہاں جا کے دیکھیں یہ گرین گراس لگ گئی ہے سیڑھیوں بھی ڈبل ہو گئی ہیں اور آٹی اے کا بورڈ بھی لگا دیا ان لوگوں نے تو سارے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ تو ہم جس کارے کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کا پریاس کرتے ہیں یہ ہمارا ایک نیام رہا ہے اور یہ ہم نے اپنے چہتر میں کافی گرین بیلٹ کی جگہ پڑی ہے اس کے اوپر انکوچمنٹ کر رکھی ہے سترہ جولائی دو ہزارہ سترہ کو ہماری پلیس نے کھڑیوں کے پٹائی کروائی اسی لیے تو ہمارے ایک کس لاکھ روے کی ریشوز ہمیں مل رہی ہے وہ تو ہم نے رکوا دی ہے اسے اے ایس اے کا نام میں بینوت کمار تو اس نے کھڑیوں کے ہم کو پٹوائیا وہاں پہ مقائن کو جانتے مار تو پھر ربانی کچھ کروائی تو گھر آگے کار کا شیچہ توڑ گئے چھت کا جھنڈہ توڑ گئے تو یہ آٹ ڈبلیو ایری ہے یہاں بھی سیگورٹی تو اس طرح یہ سماعت فیوہ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ جس کا بھلا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو بھگوان نے کی ہے وہ جس نے کرایا کام اس کی پٹائی ہو جاتی ہے کہ تیری مد کیسے پڑی ہمارا نقصان کرنے کی ابھی بھی وہ میں سے چل رہا ہے دوبارہ دیواروں نے توڑ دی پھر دوبارہ ایرمنٹ کو بول کے آیا تھا پھر انہوں نے بتایا کہ دوبارہ اسے ہم نے خفتہ ریڈین کر ریا ہے تو دیکھو آپ کب تک دیوار بناتے ہیں تو سماعت فیوہ میں سب سے بڑی سمسیہ ہی ہوتی ہے کہ آپ جس کی علم قدر سے ہو وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو بھگوان کی تم نے کچھ نہیں کیا اور جس کا نقصان جاتا ہے آپ کو پیٹنے تک جاتا ہے جب پدھام مندی نین موڈی جی نے کہا تھا نہ بھرشتہ چار کرنے دوں گا نہ کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں بھرشتہ چار میں رکھام ہوئی ہے یا نہیں تو آپ سمجھیں میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بھرشتہ چاری جنتہ پارٹی بتاتا ہوں مجھے تو لگتا نہیں کہ کوئی کام بھی بھرشتہ چار کے وہ کرتے ہیں اگر انہوں کوئی کام کی ہے تو پبلک کو بتائیں مہر کو تو نہیں بتا آپ ہی بتا دیجے کوئی موڈی جی نے سرکاری فنڈ میں سے کام کیا ہو پورے پیسے سرکار کے لگائے ہو اور کوئی اس پر چول ٹیکس چول ٹیکس نہیں لگائے ہو آپ کو ایک کام بتا دیں پہلے وہ بڑے بڑے وعدے کرتا ہے لیکن چنانب جیت جانے کے بعد وہ ان باتوں کو بھول جاتا ہے آپ بھی لوگ سوہ کے پرتیاس ہی ہیں اگر آپ کی جیت سنچت ہوتی ہے تو آپ جنتہ کی بیچ میں رہ کے سب سے پہلے کون سا کارے کرائیں گے جیسے جنتہ کے سب سے زیادہ پریشان ہے سب سے طلاق ہم تو بھرشتہ چاری ہے تو میرے جتنے ماتر سے ہی جتنے بھی ساری یہاں بیواغ ہیں سارے کے سارے اپنا برشتہ چار آٹومیٹک بند کر دیں گے کیونکہ میں ہمیں کمپرو میں نہیں کرتا ہوں اور شوشن جو ہے دوسرا ایشو ہے ہمارا وہ بھی بڑا ایشو ہے گھر گھر سے یہاں لڑکی اٹھائی جاتی ہے گھنڈے بازماش یا کھلے ہم گھوم رہے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ ان کا کچھ نہیں پیگاڑ سکتے جیسے آپ کو پتائی ہے کہ میرے پر ابھی تک ایک سو باون مردے ٹیمپ ہو چکی ہیں تین بار میں تیار جل رہ کے آیا ہوں اور مجھے جو ہے بار بار دھنکی دی جاتی ہے اب یہ دیکھ چھت پر میرے ٹینکی لگا دیا پانی اپنی چھت پوری کبڑ کر دیا ہے اور میری چھت پر پانی پانی کھول کے لگا دیا ہے تو یہ ان کا نیام ہے کہ میں کام نہ کر میرے سارے پڑھ سے توڑ دیئے بہنے توڑ دیئے ڈنڈے توڑ دیئے سب کچھ توڑ دیئے ہے اور رفتہ یہاں سے بنا دی جبکہ ان کا ڈپلک فلیٹ ہے تو ان کا ساتھ والے فلیٹ والے نے بھی اپنے گھر کے اندر سے رفتہ بنا رہا ہے پر ان دوہوں نے نہیں یہی سے تمہاری چھت توڑیں گے میرے گھر آکے دیکھئے ساتھ کی چھت میری ٹپک رہی ہے کوئی میری حل کرنے کو تیار نہیں ہے اینٹی ڈی میں کم لینٹ کر دی ڈیلیا میں کم لینٹ کر دی ہائی کورٹ میں میں نے کیس لگایا ہے پر میں نے گلتی سے وہ ہنڈی میں کیس لگا دیا اب وہ کہتے ہیں ہنڈی آلاوڈ نہیں ہے ہائی کورٹ میں بتائی ہے بہت پر سال کے اعزادی کے بعد نہیں دیش کے ہائی کورٹ دلدے میں ہنڈی میں کام نہیں ہو سکتا ابھی میں نے اس کے پٹیشن تک آئے ہنڈی آلاوڈ کر دو تو جو ویجور ویجور کر کے ساتھ نمبر کورٹ میں بیٹھتا ہے اسے میری اپنیش کر دی وہ لیے انگلیش میں ہی کام ہوگا میں نے پوچھا پتاؤ کون سے رول میں ہوگا ہائی کورٹ کا رول ہے پورے انڈیا کا رول نہیں چلتا یہاں پہ یہ ہمارے رول چلتے ہیں میں نیائے کی سم پہ جا رہا ہوں اور جو لوگ پھلیے بہتشاہ ہے دیش کی اس میں اپلائی کیا ہے تو وہ کہتا ہے یہ آلاوڈ نہیں ہوگا اسی کونٹس میں ابھی میں نے سیکٹری رکو دگا سے ملا ہوں اس نے کہا جی ہمیں پتائیے ہم ہائی کورٹ میں لگ کرائیں گے کیونکہ آپ کو پتاؤ گا کہ دو ہزار تین میں ہندی کا قانون بن چکا ہے دلی گورٹمنٹ کا جو ایڈی نے پاس کر دیا ہوا ہے تو اس لیے ایڈی نے پریزیڈنٹ اف ہندی نے پاس کیا ہے دو ہزار تین میں اور دو جولائی دو ہزار تین میں وہ نوٹکیشن اس کا ہو چکا ہے اس کے بعد ہی نا تو ہائی کورٹ ماننے کو تیار ہے نا کوئی ماننے کو تیار ہے کہ ہندی کو ہر جگہ لاغو کیا جائے دلی میں ایسا میرا پریزیڈیا ہے اور میں اس کو کروا دوں گا یہ میرا عدل وقت کام ہے اور دیش کی باشا میں ایک کام ہو دیش کے لوگ اپنی بات کر سکیں یہ میرا ایک قریات ہے اس لیے میں آلویٹ کارے کر رہا ہوں شوشن کے اوپر میں کارے کر رہا ہوں شوشن کے لیے میں نے آلویٹ نیشنل ہیمن نیش کمیشن کو گیارہ دیسمبر کو لیٹر لکھا تھا آپ کے بعد بارہ بجے تک آتے ہیں ان کو تین بجے تک آپ رسپوز کر دیں اسی کونٹس میں میری کل بات بھی ہوئی ہے شوشن سے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ہم کمیٹی کے میٹنگ میں رکھ کے اس کو کاروائی کروائیں گے اور بارہ بیتنی میں ہم کاروائی کروائیں گے اس پر انہوں کا ایمیل دوبارہ کرو ہم کاروائی کرتے ہیں تو میسے سورج رسٹرہ جو ہے نیشنل ہیمن ریس کمیشن پر وہ آجائے کام کر رہے ہیں ہاں سر اور ابھی ارون کے جیوال جی نے اپنے سبی ویدھائی کو کو وکاس کارے کے نام پر فنڈ دیا ہے اس فنڈ جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی چھت میں سمسے ہیں اس کو سمجھان کیا جائے اور وکاس کارے کیا لگتا ہے آپ کی چھت پر وکاس کارے ہو رہے ہیں کچھ کام ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے یہ بات میں نے ایک بات کمیشن سے بھی ایک بات ڈسوس کی تھی کہ یہاں پر جو وکاس کیا جاتا ہے وہ پیسے کھانے کے ایک طریقے کی طرح کام کیا جاتا ہے اگر ہم پانچ کروڑ کا کام کریں گے سرکاری فنڈ پانچ کروڑ کا ڈھائی کا کریں گے ڈھائی کھا جائیں گے اس طرح کچھ ہوتا ہے پیس پر پہ اب کام نہیں ہوتا کیونکہ لوگ آٹی آئی میں پوچھ لیتے ہیں تو اس لیے ان کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس کے بعد تو کام تو کرنا ہی پڑتا ہے گھٹیا کوالٹی کا کام کرتے ہیں یہاں بعد میں کام کرتے ہیں پیسے کٹھے کرتے رہتے ہیں لیکشن دیو آتا ہے تب کام کرتے ہیں کیسے آپ میں انڈوڑ سے آئے ہیں تو ابھی میرے ہزیادت دی جو ہمارے ایم میلے صاحب ہیں ان کی وہ چھوٹی اوگی تک کی ساتھ یہ ہوں ان کا نام تھا ان کو دکھتا تھا کہ دوبارہ چناب ہوں گے تو انہاں پھٹا پھٹ روڑ کمپلیٹ کرا دی آپ ان کو کجر گیا کہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو کام ہے سارا لوگوں کو دکھانے کے ساتھ کیا جاتا ہے نہ کی بیل فیر کے لیے کیا جاتا ہے سار آپ کا بہت بہت دھنیواز آپ نے ہمکار میلے کو اپنا کیمٹے ٹائم دیا دھنیواز ہے میں یہاں سے چناب لڑوں ساؤدلی سے اگر سارے جو دیشواسی دشتا چاروں شوشنے لڑنا چاہتے ہیں اور ساؤدلی کا بکاس کرنا چاہتے ہیں ان ساؤدلی کا بکاس کرنا چاہتے ہیں داتا ہوں کہ میں ایک بھی انچ کی جمین پہ کسی طرح کا بھی ساؤدلی کے لیے کوئی انکوشمن نہ کروں گا نہ کرنے دوں گا ساؤدلی کا بکاس کروں گا جو میں نے نادا دیا ہے بندر بھگاؤ بلیوں کے سرکار لاؤ اور میں آپ کو بلیوں کی طرح آپ کی جو روٹی بچ گئی ہے اس کو آپ تک پوراں بچا کے دکھاؤں گا یہ میرا آپ بشواس کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ڈی کے چوپڑا جی سے لوگ سبا چناؤں کو لے کر بات کریں اور ہم نے ان کی دوارت جو بھی مہرولی ویدہان سبا چھت میں کاری ہوئے ان کو لے کر بات کریں ساتھی آپ کو بتا دیں آپ تک وہ سماسے بھی کے طور پر آپ مہرولی ویدہان سبا چھت میں وکاس کاری کر رہے تھے لیکن اب وہ دکھ سے دلی لوگ سبا پتیاسی کی بھی تیاری کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر 2019 میں ان کی جل سنوچیت ہوتی ہے تو وہ دکھ سے دلی میں وکاس کاری کرائیں گے جنتہ جس بھی کاریے سے پریسان ہے وہ ان کا سمادھان نکالیں گے جنتہ کو ایک نئی رہا دیں گے فلالہ بنے رہے انکہ 247 کی ساتھ میں رینو چوہان دھنیاواد